السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کیا سب خیرہ سے ہوں گے دوستو آج سے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے ترمو ڈائنومکس ترمو ڈائنومکس آخر ہے کیا دوستو ترمو ڈائنومکس جی ہمارے پاس پیزیکس کا وہ زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اس میں ہمارے پاس افلیکیشن بھی ہے اس کے تو ترمو ڈائنومکس کو سمجھتے ہیں اس کا ڈیفینیشن ترمو ڈائنومکس is the branch of physics which deals with the conversion of heat energy into world done ترمو ڈائنومکس ایک ایسا branch physics کا جس میں ہم لوگ کیا ڈیل کرتے ہیں جس میں ہم لوگ conversion جس میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں جو اس میں conversion ہوتی ہے heat energy کی world done میں یعنی ایک ایسا process جن میں heat energy convert ہوتی ہے کس چیز میں world done میں اس process کو ترمو ڈائنومکس پہتے ہیں ترمو کا مطلب ہے ترمو کا مطلب کیا ہے ترمو کا مطلب ہے heat اور ڈائنومکس کا مطلب ہے world done یعنی heat کا ہمارے پاس change ہونا world done میں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں thermo ڈائنومکس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کے first law of thermo ڈائنومکس پہ آتی ہے first law of thermo ڈائنومکس تو first law of thermo ڈائنومکس ہمارے پاس اس کے statements کیا ہے when heat energy is converted into world done اور other forms of energy the total amount of energy remains constant termo ڈائنومکس پہ اوپر ہم نے یہ پڑھا کہ thermo ڈائنومکس میں ہمارے پاس heat energy convert ہوتی ہے world done میں لیکن first law of thermo ڈائنومکس یہ ہے dynamics کا first law یہ ہے کہ جب heat energy ہمارے پاس convert ہوتی ہے world done میں یعنی other forms of energy میں یعنی heat energy ya world done میں convert ہوئی ہے other forms of energy میں تو total amount of energy remains constant جو total amount of energy ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دوستو مثال کے طور پر example ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس cylinder ہے پورا cylinder ہے ٹھیک ہے اس میں ideal case بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر piston لگا ہوا ہے تو جب ہم لوگ heat دیں گے یہ ڈلٹا کیو ڈلٹا کیو مطلب ہیٹ جب دیں گے تو ہیٹ سے کیا ہوگا تو ہیٹ سے ہمارے پاس world done ہوگا ٹھیک ہے اور internal energy جو ہے اس میں change جائے گی internal energy کا مطلب ہے temperature ٹھیک ہے internal energy یعنی temperature یعنی temperature میں ہمارے پاس کچھ changes آئے گی اور world done میں ہمارے پاس world done ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے heat دیا تو فیلے کیا ہوگا جو گیس ہے گیس کے molecules اس کو temperature ملے گی یعنی heat ملے گی تو اس کی temperature زیادہ ہوگی جب اس کی temperature زیادہ ہوگی تو اس ہی کو تو ہم نے کہتے ہیں internal energy یعنی اس کی internal energy molecule کی internal energy change ہوئی جب molecule کی internal energy change ہوگی تو پھر molecule piston پر ہمارے پاس force لگائیں گے یعنی اس force کو پھر pressure کہتے ہیں کیونکہ یہ force جو لگ رہی ہے specific area میں لگ رہی ہے تو اس لئے اس کو pressure کہتے ہیں ٹھیک ہے force لگا رہے ہے ٹھیک ہے ڈیل گیس کے molecule تو اس کی وجہ سے جو پسٹل نے یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اور ڈلٹا کی ہوگیا کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ distance ہوا ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارے پاس ورلڈن جو ہمارے پاس ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں دو چینجز بھی ہے یعنی انٹرنل انرجی بھی چینج ہوا اور ورلڈن بھی ہو گیا تو اس کو ہمارے پاس کہتے ہیں فرسٹ لاؤف ترمو ڈینامیکس آپ فورمولا جائے ہو اس کا یہ ہے ڈلٹا کی ویس ایکول ٹو ڈلٹا ڈبلیو پلس ڈلٹا ڈیو ویر ڈلٹا ڈیو ہمارے پاس ہے چینج ان ہیٹ ڈلٹا ڈیو ہمارے پاس ہے ورلڈن اور ڈلٹا ڈیو حمارے پاس ہے چینج ان ٹرنل انرجی ٹکے اب پڑھتے ہیں ڈبلیو کشن آف پسچلا فرسٹ لاؤف ترمو ڈینامیکس پسٹ لاؤف ترمو ڈینامیکس پڑھتے ہیں تو فور اف choixñoつ آر پس ٹرمو ڈینامیکس کی ہمارے پاس فور افٹیکشن ہیں پہلا جی افٹیکشن ہوا ہمارے پاس ہے ایزو بیریک پروسیس دوسری میں ہے آئیزو کو اور تیسرا آئیزو ترمل اور چودہ ہمارے پاس ہی ایڈائی بیٹک پروسیس اب دوستو اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن اگلے اگلے مطلب سپریٹ کلاس میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن پہلے اس کو ورڈز کو سمجھتے ہیں آئیزو بیرک پروسیس آئیزو بیرک پروسیس میں ہمارے پاس پریشر یہ وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے پریشر کونسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آئیزو کورک پروسیس کورک کا مطلب وولیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے بیرک کا مطلب پریشر آئیزو کا مطلب سیم تو سیم مطلب کونسٹنٹ اور کورک مطلب وولیوم تو ایک ایسا پروسیس جس میں ہم لوگ کیا ہوں وولیوم جہ وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے آئیزو ترمل پروسیس آئیزو ترمل پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ تمپریچر جہ وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے temperature constant ہمارے پاس temperature ہوتا ہے ٹھیک ہے temperature جو constant ہوتا ہے ISO مطلب constant اور تر مطلب temperature ٹھیک ہے adiabatic process adiabatic process جو ہے ہمارے پاس insulated process ہوتا ہے ٹھیک ہے insulated یعنی اس میں ایک ایسا process ہے یہ کہ اس میں system ہمارے پاس exchange نہیں کرتا heat کو اس system جو ہے system وہ exchange نہیں کرتا heat کو تو اس لئے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں adiabatic process ٹھیک ہے اس تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کلاس سمجھ میں آگیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے کلاس ملاقات ہوگی اور اس میں ہم لوگ یہ جو چار process ہے اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے link بھی آپ کو description میں مل جائیں گے تو اس کو details discuss کریں گے تو description میں link موجود ہے تو آپ لازمی دیکھ لئے یہ تو اسلام دوستو اگلے کلاس میں ملتے ہیں تو آپ کی جائیں گے جگہ اگلے ک